بودھزم اور ہندویزم کے بعد شریلنکا میں تیسرا بڑا مذہب اسلام ہے دو ہزار بارہ کی مردم شماری کے مطابق شریلنکا کی عبادی دو کروڑ سے زائد جبکہ شریلنکا میں مسلمانوں کی تعداد انیس لاکھ کے لگ بھگ ہے یوں تو آپ کو جا بجا پورے شریلنکا میں مختلف مساجد نظر آئیں گی لیکن شریلنکا کے کولمبو میں قائم یہ لال مسجد انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس کی تاریخ کیا ہے آئیے جانتے ہیں شریلنکا کی پیٹھا مارکیٹ میں قائم لال مسجد کی تعمیر انیس سو نو میں مکمل ہوئی جسے سمن کوٹوپلی اور رتھوپالیا کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے اس کا اصل نام جامیو للفار مسجد ہے جو تاریخی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کا شہکار بھی ہے مسجد میں تقریباً پندرہ ہزار نمازی بیق وقت نماز عدہ کر سکتے ہیں کیونکہ سیاہوں کی بڑی تعداد مسجد کا رخ کرتی ہے اس لیے ایک دروازہ وزیٹرز کے لیے مختص کر دیا گیا ہے خواتین کے لیے نماز عدہ کرنے کا الگ حصہ بنایا گیا ہے مسجد کا ایک حصہ پرانا جبکہ ایک حصہ نئی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ مسجد میں دو اقسام کے وضوخانے دکھائی دیتے ہیں چھے منزلہ مسجد کے خوبصورت درودیوار اور مینار فن تعمیر کا شہکار ہیں یہاں استعمال ہوا ماربل بھارت چین اور ملیشیا سے درامت شدہ ہے مسجد کا رخ کرنے والے سیہ اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوتے ہیں شرلنکا کے زلہ بیرو والا کی البرار کے چیمالی نالے میاں مساجد بھی تاریخی اہمیت کی حامل ہیں کولمبو کی گرینڈ مسجد سے لے کر کینڈی کی ہنفی مسجد تک آپ کو کئی تاریخی مساجد دیکھنے کو ملتی ہیں سبتحسان ہم نیوز شرلنکا